نمازگار میرا نام گوڑاپ اگروال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اڑی جرائیم کی دنیا کا ایک بڑا نام مختار انساری جس کی کل رات دل کا دورہ پڑھنے سے موت ہو گئی پریوار کہہ رہا ہے کہ یہ پراخرتک موت نہیں سنیوجیت ہتیا ہے ان کا کہنا ہے کہ مختار انساری کے شوف کا پوسٹ موٹم دلی ایمز میں کرایا جائے کیونکہ انہیں دلی کے پرشاسن پر یوپی کے پرشاسن پر بھروسہ نہیں ہے ادھر ویرودھی مختار کی موت پر بی جے پی کو گیرنے میں لگے ہیں کوئی عتیق کی موت کا ریفرنس دے رہا ہے تو کوئی کہہ رہا ہے کہ یوپی میں ہتیا اور موت کا فرق مٹ گیا ہے اور اس سب کے بیچ کھڑا ہے لوگ صبح چناؤ کیا مختار کی موت سے یوپی میں مسلم سنٹیمنٹ مضبوط ہوگا اور کس کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے کس کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے کیا مختار کی موت سے یوپی میں بدل جائے گا چناؤ آج کیا ڈیسی پر لیکن اس سے پہلے یہ ریل دیکھئے سچ دیٹس آر اپننگ آن نوبیڈی نوز ہاؤ سچ دیٹس آر تیکنگ پلیس بچہ رہ گیا ہے سمنا یہ سب کچھ ساب ہے یہ بھی جو پولیس کے کسٹڈی میں ہتیا ہو گئی تھی تو بہت سارے سک اور سنکہ اتپن ہو رہے ہیں جن کی مرتی ہو گئی اس پر کیا بولا یوگی جی دیکھ رہے ہیں پورے معاملے کو سباوک موت نہیں سنیوں جیت ہتیا دیکھیں سندے کے گہرے میں تو ہے ہی موت کہ جو ایک سو دھا ایک سو چووالیس دھارا پورے اوٹر دیس میں لگایا ہے ایک اپرے ریاکشن پیدا کرنے کے لیے کہ ہندو مسلمان ہو جائے دیکھنا ہی ہے کہ وہ جانچ کتنی امانداری سے ہوگی ایک پیٹرن موت اور ہتیا کا فرک میٹ گیا موسیقی ڈرائے کے بیٹے پیوش رائے بھی جڑے ہوئے ہیں ان سے بھی بات کریں گے پورو دی ایس پی شاہلین سنگھ جڑ رہا ہے ان سے بھی بات کریں گے لیکن پہلے اس وقت ایک جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ آپ کو بتاؤں مختار انساری کے بیٹے اوپر انساری نے بڑی بات کہی ہے ہمیں شک نہیں یقین مختار انساری کی ہتیا ہوئی یہ اوپر انساری نے کہا ہے مختار انساری کے سنیوں جت ہتیا مختار انساری کی کی گئی ہے عمر انساری نے کہا ہے ہمیں یوپی سرکار اور پرشاسن پر بھروسہ نہیں عمر انساری اور دیکھیں ایک اور بڑی کبر مختار انساری کی موت پر بولے بھائی سباکت اللہ مختار کی موت کیسے ہوئی سب جانتے ہیں یہ سباکت اللہ انساری کا بیان ہے مختار کی موت کے پیچھے سازش یہ کہہ رہے ہیں مختار انساری کے بڑے بھائی مختار کے پیٹ پر وار کیا گیا سباکت اللہ نے یہ بیان دیا ہے اور ایک اور بڑی کبر آ رہی ہے مختار انساری سے جڑی ہوئی پوسٹ موٹم ریپورٹ پر باندہ کے سی ایم او کا بیان آیا ہے کارڈیاک ارس سے ہوئی ہے مختار کی موت یہ سی ایم او باندہ کا کچھ دیر پہلے بیان آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کارڈیاک ارس آیا دل کا دورہ پڑا پوسٹ موٹم ریپورٹ میں کارڈیاک ارس سے موت یہ کہہ رہے ہیں سی ایم او مختار کے شعب کا بسرا سرکشت رکھا گیا باندھا کس یموں کا یہ بیان ہے اور اس بیچے ایک اور بڑی خبر اس کے پریوار سے جلی ہوئی پوست موٹم پر مختار کے پریوار نے مانگ رکھی ہے ڈلی ایمز کے ڈاکٹر پوست موٹم کرے یہ مانگ رکھی گئی ہے باندھا ڈیم کو عمر انساری نے چٹھی لکھی ہے اور کہا ہے کہ ہمیں یوپی کے ڈاکٹرز پر بھروسہ نہیں ہے یہ چٹھی کا ہم آپ کو وزول بھی دکھا رہے ڈلی ایمز کے ڈاکٹرز پوست موٹم کریں یہ عمر انساری نے کہا ہے باندھا کی چکتسہ ویوستہ پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے اور اسی بیچ ایک اور بڑی خبر آ گئی ابباس انساری سے جلی ہوئی موختار انساری کے بیٹے کی سپریم کورٹ میں عرضی بڑی خبر جنازے میں شامل ہونے کی ابباس انساری نے اجازت مانگی ہے سپریم کورٹ میں جلد سنوائی کی مانگ کی ہے ابباس انساری نے اور پولیٹکس کیسے ہو رہی ہے وہ ہم نے آپ کو ریل میں دکھا ہے تھا ایک یہ بیان دیکھ لی جو جلدی سے موختار انساری کی موت پر ادھیر رنجن چودری کانگریس پارٹی کے جو نیتا ہیں ان کا ایک بڑا بیان آیا ہے یوپی میں دہشت گڑھ ابھی بھی جاری ہے وہ کہہ رہے ہیں جیل کے اندر گولیوں سے بھون دیا جائے وہ یوپی ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں اور اس بیچ کیندرے منتری نتیانند رائے کا ایک بڑا بیان موختار پر تیجسوی کے بیان کی نیت سب سمجھتے ہیں یہ نتیانند رائے نے کہا ہے کیندرے گری راجی منتری لالو کو اپرادیوں کو سنڈکشن دینے کے لیے جانا جاتا ہے تیجسوی ووٹ تشتی کرن کی راجنیتی کرتے ہیں یہ کہا ہے نتیانند رائے نے تو جو بڑی خبریں تھیں اس سے جڑی ہوئی وہ ساری خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ کون کون ہے میں اب آپ کو یہ بتا دیتا ہوں دیکھیں اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک بڑا پینل ہے پیوش رائے کے بارے میں آپ جانتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ جو چکے ہیں پورو ایمالک کشناند رائے کے بیٹے ہیں میرے ساتھ شیلندر سنگھ ہیں پورو ڈی ایس پی ہیں یو پی پولیس کے میرے ساتھ ہرش ودن ترپارٹی ہیں سینہ جنرلسٹ پروفیسر دھرمیندر یادہ ہوئے میرے ساتھ سماجبادی پارٹی کے پروکتہ ہیں ساری کا پاسمان ہمارے ساتھ ہیں آر جڑی کی پروکتہ ممتہ کالے ہیں پولیٹیکل اینلیسٹ آپ سبھی کا سواگت ہے پیوش اور شیلن جی آپ دونوں سے شروعات کروں گا میں پیوش ہم بڑے ریاکشن آپ کے دیکھ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ بھگوان کا نیا ہے کیوں کہہ رہے ہیں مقتار انساری کی موت کو آپ بھگوان کا نیا ہے دیکھیں کیونکہ بھگوان کا نیا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپی میڈیا بندوں کے مادیم سے ہی میں نے یہ جانا ہے کہ جو ڈاکٹر کے پینل نے پہلی بار اپنا ریپورٹ لیا ہے قل مرتیو ہونے پر انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ قاڑیے کریش سے ان کی مرتیو ہوئی ہے اور یہ ایک قاڑیے کریش کی مرتیو یہ بھگوان کا اس لیے نیا ہے کی کیونکہ آج تک نیا ہے پالکہ سے ہم لوگوں نے جتنے گوہار لگایا دو ہزار انیس میں اس کے ویپرید فیصلہ آیا جبکہ جب سے آدھرنیا پوڑنیا مہارا جی کی سرکار اتر پردیش میں بنی تب سے ایک جیرو ٹالرنس کنیتی ان اپراجیوں کے خلاف سرکار نے اپنا ہی جس کے چلتے دو جہتے اس میں ایم پی ایم ایلے کوٹ نے ان کو سجا دیا اور میرے پیتا جی کے ہی کیس میں سات سال کی سجا ان کو اور ان کے بھائی کو چار سال کی سجا ملی اور تھوڑا سا یہ لگا کہ جس طریقے کی نرممتہ سے خطیا کی گئی تھی میرے پیتا جی کی تھوڑا سا مجھے لگا کہ سجا میں کچھ کمی رہ گئی لیکن یہ امید ضرور تھا کہ ہائی کوٹ میں ہم لوگوں نے اپیل کر رکھا تھا 2019 سے ہی اس میں بیان اور ڈینس چل رہی تھی تو یہ لگ رہا تھا کہ کبھی نہ کبھی ہائی کوٹ سے اس کا فیصلہ آئے گا اور وہ فیصلہ اپنے پکش میں ہوگا تب تک اس سے پہلے یہ کل رات ہم لوگوں کو خبر ملی تو یہ لگا کہ بھگوان کے جو بھروسہ ہم لوگوں نے جتایا ایک امید لگائی تھی کہ بھگوان اس کا نیائے ضرور کرے گا کیونکہ رمجان کے اس پاتھ مہینے میں جب بھگوان نے ایک ایسا سنہرا موقع دیکھا اور اپنے ہم لوگوں کی کیے ہوئے سنگرچوں کا ہم نے جو بلیدان دیا اچھا پیوش چھیک چھیک ہے پیوش آپ کی بات بیچ میں کٹ گئی تھی آپ ایک کام کریے پیوش تھوڑا آگے کی طرف ہو کر بیٹھئے موبائل فون کے کیمری کی طرف یا جس سے بھی آپ جڑے ہیں تو تھوڑا اور اچھے سے آپ دیکھ پائیں گے تھوڑا اور آگے ہو کے آپ رہیے پیوش میرے ساتھ شیلین سنگھ جی بھی ہیں نہیں ویسے کر لیجے جیسا آپ نے کیا تھا ایسا ٹھیک ہے